اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیکرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز ناظرین پھر ایک بار راجاندنگ اور پولیسٹیشن حدود میں شہر نے اپنی بیوی کا کیا ختل کچھ سال پہلے نکاح ہوا تھا تین بچے ان کے ہیں لیکن آئے دن شک کرنا اور لڑکی کو مارنا پیٹنا یہ چل رہا تھا لڑکی نے ان سے تنگ آ کر اپنے ماں باپ کے پاس چلے گئی تھی لیکن بچوں کی زدنے کہ پپا بھی ہونا ہے پھر ایک بار خلا ہونے کے بعد پھر نکاح ہوا اور ایک سال کے اندر یہ لڑکی کا ختل ہو گیا نا جانے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ایسی چھوڑی چھوڑی باتوں پر اس طرح کے ختل کرنا ایک عام بات ہو چکی ہے ایسے لوگوں پر سخت کاروائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پھر کبھی کوئی لڑکی کی ایسی موت نہ ہو عبدالخالد خان کی ایرپور دیکھیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 میری بھیل آمل کو سکریوی ہے اس کو جام نظامیہ سے سنت ملی سو ہے انہیں دنیا دین کی طرف زیادہ ہے انہیں اس کو ٹاؤچر کرتا تھا اور سیکس 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 یہ کرتے رہتا تھا دن رات یہ کرتا تھا بول بول کے ہمیں کو وہ کرتی تھی آخر اس کا دماغ میں وہ فتن بھس بھس کے اونیچی ایسی ہے بول کے بولنے لگا اور اس کو ڈپریشن کی بیماری ہے وہ کیا ہے وہ کئی کو بولتا تھا بہت مصیبت میں تھی میری بہن اس کو سکت سکت سزا ہونا ماتی دو لڑکے ایک لڑکی ہے مگر بچے بچے بول کے خلا ہو گیا تھا اس کو آ کے پیرا پڑا ہاتھاں جوڑا ملاو 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 بولا اس کی اممہ آ کے ہمارے اممہ کو بولی جان دو ایک موقع دیں گے ایک موقع دیں گے بول کے یہ نتیجہ آیا پہلے خلا ہو گیا تھا خلا ہو گیا تھا اور کشن باغ میں خاضی صاحب کے پاس پھر سے نکاح پڑھائے کتے دن وہاں نکاح پڑھا کے پھر سے نکاح پڑھا کے وہ گھائروی برابر ایک سال ہے گھائروی کو انہیں یہ مقصد سے واپس آ رہا انہیں اچھے گاہ سے نہیں آ رہا تو انہیں اس کے آسووں پہ اس کی ایک موقع دیو بولنے کی آج یہ سزا ملی اس کی اممہ اچھا آئی تھی بہن اپن دونوں ایک بار اپن ملا دیں گے ملا دیں گے ہمارے باوہ نے گئے بھائیاں بھی اتراز کر رہے تھے مگر اس کی اممہ آ کے رونے سے ایک موقع دیں گے بولنے سے ہمارے امین ایک موقع دی مگر یہ مقصد سے انہیں کریں گا بول کے نئے معلوم تھا برابر ایک سال انہیں مقصد سے انہیں پھر نکاح پڑھایا تھا ایسا ہوا نا اس کو بھی سخت سخت سزا ملنا ہوں بس یہی چھے انہیں بچے بلکے گئی بچے بھی اس کے کیا بولے تھے ڈیڈی ہونا ڈیڈی ہونا ممی اپنے ایز جگہ رہیں گے بچوں کے خاتر گئی تھی آج بچوں کے خاتر ایسا ہو گیا اللہ درمی جگہ بچوں کے بھی ممیرے کی تریک لے بھbla ممم ممبر ممسیل لوگوں کو میرے بچوں می کو پوڑی سالیں دیکھنے بھی پڑی سالیں морے بچ으로 کیا توام جایا گےdirect ایسا ہوا کیا کروں جی اممہ میری بچے تو بچوں کے بعد سے گئی جی بابا بچے 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 بکے جان دے جی بابا یہ کرنے کی وجہ کیا ہے شکہ کرتا تھا جی بابا اس کو دیکھی انہیں بات کر رہا ہے میری بچے آلی فادل ہے جی بابا باہر نہیں نکلتی تھی میری بچے روزے نماز میں رہتی تھی جی بابا جامین جامین کی سہنت پیونک جامین جامین کی سہنت پیونک میری بچے 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 بٹے جی بابا میری بچے ب隨ب و 늘 باہر میں نکلتی تھی جی بابا میری بچے کبھتی میں رہا ہے جی بابا میری بچے کو ٹوچر کردی کیrettا میری بہن کا نام شمیم بیگم ہے میری بہن کے شوہر ہمیسا شک کرتے تھے شک کر کے پی کے آگے ماننا توڑنا کرتے تھے رات میں بھی وجہ کرے ہمارے والدہ گئے تھے جا کے ان کو بلانے گئے تو جو ہے نا نہیں بلکہ ہمارے والدہ کو حکال دیئے حکال دے کے جو ہے نا رات میں یہ حرکت کر دیئے کام پہ بھی نہیں جاتے تھے اور نشاہ کرتے تھے ہمیشہ انہوں کتنے بچے آپ کے بہن کے شادی کام ہو گئی تھی ہو گیا تین بچے بچوں کے خاتر چلے گئے انہوں ان کے شوہر کے پاس چلو ٹھیک ہے اچھا زندگی گزار رہے ہمارے والدہ گئے تھے پھر بھی انہیں ایسی مارم توڑی کرنا شک شبہ کرنا چاڑ چاڑ دن کو ہمارے بہن کو مارنا تو پھر تھوڑے دن رکھ لینا ہمارا رکھ لے کے پھر سمجھا بھجا کے بھیجنا کرنا ایسا چل رہا تھا اچانک ایسا راتے رات حملہ کریں گا نشے میں آکے نیسوں چے حملہ حملہ بھی دور رہتے